بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میرے سان وزیر آباد گجرانوالا کے رہیشی سید سبت الحسن شاہ کو ڈبل شاہ کہا جاتا ہے ڈبل شاہ ایک غریب گرانے میں پیدا ہوا ایڈیاں رگڑ رگڑ کر بی ایس سی اور بی ایڈ کیا اور وزیر آباد کے قریب نظام آباد کے گورنمنٹ ہائی سکول میں سائنس کا ٹیچر برتی ہو گیا گربت زیادہ تھی اور ڈبل شاہ کے خواب بہت اونچے تھے وہ نوکری سے اکتا گیا اس نے چھٹی لی اور دو ہزار چار میں دبائی چلا گیا وہ چھ ماہ دبائی رہا چھ ماہ بعد وزیر آباد واپس آ گیا وزیر آباد میں اس نے ایک عجیب کام شروع کر لیا اس نے اپنے ہمسائے سے رقم لی اور یہ رقم اس نے پندرہ دن میں دگنی کر کے اسے واپس کر دی یہ ہمسائے اس کا پہلا گاہک بنا اس کا نام جوید تھا جو ماربل کا کام کرتا تھا ہمسائے نے رقم دی اور ٹھیک پندرہ دن بعد دگنی رقم واپس لے لی محلے کے دو لوگ اگلے گاہک بنے یہ بھی پندرہ دن بعد دگنی رقم کے مالک بن گئے یہ دو بندے اس کے پاس پندرہ بندے لے کر آئے اور پھر یہ پندرہ بندے مہینے میں ایک سو پچاس ہو گئے یوں دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کی لائن لگ گئی لوگ زیورات بیچتے گاڑی بیچتے دکان مکان اور زمین فروخت کرتے اور رقم اس کے حوالے کر دیتے وہ یہ رقم دگنی کر کے واپس کر دیتا یہ کاروبار شروع میں صرف نظام ابا تک محدود رہا لیکن پھر یہ وزیر آباد سیال کورٹ اور گجرہ والا تک پھیل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ممولی سکول ماسٹر ارپتی بن گیا یہ کاروبار ٹھارا ماہ جاری رہا اس شخص نے ٹھارا مہینوں میں ترتالی ہزار لوگوں سے سات ارب رپے جمع کر لیے جب کاروبار پھیل گیا تو اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھی ساتھ ملا لیا یہ رشتہ دار سمبڑے آل سیال کورٹ گجرہ والا اور گجرات سے رقم جمع کرتے پانچ فیصد اپنے پاس رکھتے اور باقی اسے جمع کروا دیتے وہ شروع کے پندرہ دنوں میں رقم کو ڈبل کرتا تھا یہ مدت بعد ازاں ایک مہینہ ہوئی پھر دو مہینے اور آخر میں ستر دن ہو گئی یہ سلسلہ چلتا رہا لیکن پھر اس کے برے دن شروع ہو گئی وہ خفیہ داروں کی نظر میں آ گیا تحقیقات شروع ہوئی تو پتا چلا کہ یہ شخص پونزی سکیم چلا رہا ہے پونزی مالیاتی فراڈ کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں رقم دینے والا گاہکوں کو ان کی اصل رقم سے منافع لٹاتا رہتا ہے شروع کے گاہکوں کو دھگنی رقم مل جاتی ہے لیکن آخری لوگ سارے سرمایے سے محروم ہو جاتے ہیں ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ لفظ پونزی اصل میں ہے کیا پونزی دراصل اطالوی شہری تھا جس کا پورا نام چارلس کارلیو پونزی تھا یہ وقت کا مشہور کاروباری تھاگ اور تجارتی جالساز تھا انیس سو بیس میں چارلس پونزی نے اس فراڈ کی ابتدا کی جس کی ویسے وہ پوری دنیا میں مشہور ہوا اور تب سے لے کر آج تک دنیا کی ہر فراڈ اور بوگس کمپنی اس کے آئیڈیاز اور طور طریقے کو ضرور اپناتی ہے اس کاروبار میں گاہک کو دھگنی رقم کرنے کا لالچ دے کر سرمایہ کٹھا کیا جاتا ہے یہ سرمایہ بعد ازام میگا پروجیکٹس میں لگا دیا جاتا ہے اور ان میگا پروجیکٹس کا منافع گاہکوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اس میں شروع کے گاہک فائدہ اٹھاتے ہیں اور آخری نقصان میں رہتے ہیں یہ وزیر آبادی شخص بھی اپنے گاہکوں کے ساتھ پونزی کر رہا تھا یہ لوگوں کو لالچ دے کر لوٹ رہا تھا خفیہ داروں نے اس کے گرد گیرہ تنگ کر دیا یہ شخص دو ہزار ساتھ میں گرفتار ہو گیا یہ شخص تھا سید سبت الحسن عرف ڈبل شاہ وہ ڈبل شاہ جس کا شمار پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے فراڈیوں میں ہوتا ہے اس نے تین ازلا سے صرف ترتالیس ہزار لوگوں سے پندرہ ارب روپے کٹھا کر کے دنیا کو حیران کر دیا وہ سکول ٹیچر تھا معاشرے کا تیسرے درجے کا شہری تھا اس نے فراڈ شروع کیا اور ٹھارہ ماہ میں سات ارب روپے کا مالک بن گیا نیب نے اسے گرفتار کر لیا وہ گرفتار ہو گیا نیب ایڈی چوٹی کا زور لگا کر بھی اس سے سات ارب روپے برامد نہ کر سکی اس کو سزا ہوئی وہ بڑے آرام سے سزا بغت کے باہر آ گیا اس نے قید کے دن بھی جیل کے حصفتال میں سیکڈ کلاس میں گزارے اس سے جیل میں تمام سہولتیں حاصل تھیں چنانچہ وہ جب رہا ہوا تو وہ مکمل طور پر کلیر تھا وہ وزیرہ بار سے لاہور شفٹ ہوا اور دنیا بار کی سہولیات کے ساتھ شاندار زندگی گزارنے لگا لیکن اب اللہ کا نظام بھی ملاحظہ کیجئے ڈبل شاہ کو رہائی کے سولہ ماہ بعد اکتوبر دو ہزار پندرہ میں لاہور میں ہارٹ اٹیک ہوا تبیہ تھوڑی سی بحال ہوئی گار آیا پھر یہ شخص تیس اکتوبر دو ہزار پندرہ کو انتقال کر گیا یہ شخص سات ارب روپے کا مالک ہونے کے باوجود دنیا سے چپ چاپ رخصت ہو گیا ڈبل شاہ کی ساری بے نامی جائدات خفیہ کونٹس کیش رکم فیکٹریاں اور پلازے دنیا میں رہ گئے اور وہ خالی ہاتھ اگلے جہاں چلا گیا وہ جائدات وہ رکم وہ پلازے اور وہ خفیہ کونٹس آج کہاں ہیں دنیا کا مال دنیا کے کتے چاٹ گئے ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ